ناظرین مہترم اس کہانے کی پہلے آپ ستائیس قسطیں سن چکے ہیں ستائیسویں قسط میں خان اس اپنے گور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے جو اسے انڈیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے رما کے سہارے کی ضرورت تھی اور جس طرح خان اپنے بزنس میٹر کے لیے رما کا چلاو کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ رما سے اسے پہ محبت ہونے لگتی ہے خان نے تو یہ سوچ کر مسٹر سہائے کے گھر میں پناہ لی تھی کہ وہ گھر اس کے لیے ایک قبر ثابت ہوگا جہاں رہ کر وہ اپنے وطن کے لیے خدمات سر انجام دے سکے گا لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اب اٹھائیسویں قسط ملائزہ فرمائیں رما نے پہلے لا شعوری طور پر اور اب مکمل شعور اور ادراک کے بعد خان کو اپنے ڈھال سمجھنا شروع کر دیا تھا اس نے جس شہزادے کی آمد کا خواب دیکھا تھا اس کی زندگی میں اب مجسم حقیقت کی شکل میں نمودار ہوا تھا وہ پدائشی آرٹسٹ لڑکی تھی بہت نازک خیال اور حساس وہ چیزوں کو مکمل واقفیت کے ساتھ محسوس کیا کرتی اس نے خان کو بھی اپنے تمام تر محسوسات کے ساتھ چاہا تھا اس کے محذب اور معاشرے نے اسے پتی ورتا کا جتذور دیا تھا وہ خان کو اس پر پورا اتر کر دکھانا چاہتی تھی اس نے اپنے دل کے محبت میں کسی بہت ہی محفوظ اور متبرک مقام پر خان کا بچ سجا لیا تھا اور اب اس پوجہ ہی سے اپنا جیون بلیدان کرنا چاہتی تھی یہ بات اس کے دل میں جہاگزی ہو چلی تھی کہ خان جلد یا بدیر اس کا پتی بن جائے گا اس کا دھرم تھا جس طرح ٹوٹ کر وہ عرون کمار کو پوچھتی ہے اگر بھگوان کریشن کو بھی پوجھے تو وہ بھی کسی نہ کسی روپ میں دوبارہ زمین پر جنم لے کر اس کے پاس چلائے گا اسے اپنی محبت پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اگلے روز سورج کے تلو اور پھر غروب ہونے پر اس کے جذبے کی یہی شدت خان کو اندر سے توڑنے لگتی تھی وہ سوچنے لگتا تھا کہ جب اچانک اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اس سے محبت کی بجائے فریب کیا گیا تھا اور جسے وہ اب تک زنگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتی آئی تھی وہ تو ایک سہراب سے زیادہ کچھ نہیں تب اس پر کیا گزرے کی رما ایک بات بتاؤ اس روز اس نے رتیلے ساحل پر پیروں کے نشان چھوڑتی رما کو اچانک ہی روک کر اس کے دونوں کندے تھام کر اپنی طرف مخاطب کیا اور اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں جھانک کر دریافت کیا اگر میں ہندو نہ ہوتا تو بھی تم مجھ سے اس طرح ہی محبت کرتی اپنے سوال پر وہ خود بھی ایک مرتبہ تو گڑ بڑھا گیا نجانے کس طاقت نے یہ سوال اس کے موں سے گلوا لیا تھا اس نے دیکھا رما کی سمندر آنکھوں میں کوئی بیچینی کی لہر نہیں دھوڑی اس کے شانت چہرے پر کوئی رنگ نہیں بدلا تھا وہ اس طرح پرسکون تھی جس طرح اس کے ہاتھوں سے کینوز پر منتقل ہونے والی لڑکیوں کے پورٹریٹ ارون مجھے یہ تو علم نہیں کہ میرے جذبے کی شدت میں کہاں ایسی کمی رہ گئی ہے جو تم نے مجھ سے یہ دریافت کیا لیکن شاید تم جلد محسوس کر لوگے کہ اب میں اس منزل سے گزر چکی ہوں جہاں انسان کی اپنی کوئی حیثیت کوئی سوچ باقی رہ جاتی ہے میں تو اب خود کو تمہاری ذات کا ایک حصہ چانے لگی ہوں میری ذات تو اب کچھ رہی ہی نہیں مجھے اس سے کیا تم کون ہو کون نہیں ہو پس مجھے تو تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ لگے رہنا ہے دھوب میں بھی چھاؤں میں بھی اجالے میں بھی اور ہندھیروں میں بھی اور اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آ ہی گیا جب ہمیں اپنی شناک تلاش کرنا پڑی تو اس سفر پر آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے میں تو آپ ہی کو اپنی پیچان جانتی ہوں اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ اعتماد اور وقار تھا ایسا لہجہ جو دل کی گہرائیوں میں سچ کی طرح اترتا چلا جائے اس روز خان کو احساس ہوا جیسے ناداستگی میں اس لڑکی سے ٹکرا کر اس سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو بہرحال اس نے سوچا اب تو اسے خود کو حالات کے بھاو پر پھینک دینا ہوگا جانے اگلا جھونکا اسے کہاں لے جائے شاید اس کی زندگی کا کمزور ترین لمحہ تھا جب اس نے تڑپ کر رما کی دھڑکنوں کو اپنے دل میں سمو لیا سورج دونوں کے اکم میں جمنا کے پانیوں میں اترنے لگا تھا دن بھر کے تھکے ہارے پنچھی داروں اور کتاروں کی صورت دریائی لہروں پر کامتی سورج کی کرنوں کے بیچوں بیچ پرواز کرتے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف گامزن تھے خنکی بڑھنے لگی تھی رات میں اجالے اپنے دامن میں نگلنے شروع کر دیئے تھے دونوں بہت دور پیدل چلتے چلتے گئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے دونوں ہی کا دل یہی چاہتا تھا کہ وقت کی نبزیں تھم جائیں اور زندگی یہی ساتھ ہو کر رہ جائے کافی دور جا کر انہوں نے ٹیکسی پکڑ لی اس وقت شام اتر رہی تھی جب وہ گھر واپس پہنچا گھر پہنچنے پر خان کو علم ہوا کہ بلاکی رام کی طرف سے ایک اور لمبا آرڈر ملنے کی خوشکبری سنائی گئی ہے اور مستر سائے اس کے گھر مٹھائی کر دھبا لے کر گئے ہیں خان کے لیے ان باتوں میں اتمنان کا صرف ایک پہلو نکلتا تھا کہ اس کا گور مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہی اس کی کامیابی تھی اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اس گھر کی آڑ لے کر کرنا تھا اسے امید تھی کہ جتنا مضبوط بیس اس نے بنا لیا ہے اب کسی کی جرات نہیں کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ سکے لیکن گھر آتے ہی ایک کلجن اس پر بری طرح سوار ہو چکی تھی وہ کس طرح گھر والوں کو مطمئن کرے کہ وہ گھر سے باہر جا رہا ہے اور سوچتے سوچتے آخر اس نے ایک ترقیب نکال ہی لی اتنی دیر میں رمہ آئی تو وہ احران رہ گئی خان سر پکڑے گہری سوچ میں گم تھا اسے دیکھتے ہی اوپر اشان ہو گئی خیریت تو ہے نا خیریت کہاں خان بولا آج بازار جا رہا تھا کہ ایک واقف کار مل گیا بتانے لگے کہ گھاؤں میں ایک عزیز سورگباش ہو گئے ہیں وہاں کل جانا ہے قریبی رشتہ دار تھے وہ رمہ بولی تو پھر آپ ضرور ہو آئیں اس نے ایک نظر رمہ پر ڈالی اور خاموش رہا اس مرتبہ اسے جو مہم سوپی گئی تھی وہ ممکن ہے کسی اور کی نظر میں بہت خطرناک ہو کوڈ بک چھرانی تھی جس پر بھارتی فضائیہ نے پاکستان پر مستقبل میں حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی اور مختلف حملوں کے لیے مختلف کوڈ نام تجویز کیے گئے تھے اس کوڈ بک میں وہ تمام آپریشنز درد سے ایک دن کے ممکنہ جنگ کی صورت میں بھارتی فضائیہ نے تیاری کی تھی خان کے پاس اس علاقے میں ایک ہی کام کا مہرہ تھا اور وہ تھا اس کا برادر اکبر کارپورل اجے سہنی اپنے آنے والے ساتھی کا تارو بھی اس نے منوہر لال سے نئے ماسٹر کی حیثیت سے کروانا تھا اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے پردہ سکرین سے اجے سہنی کی حد تک ہٹ جانا تھا اور پھر اجے سہنی کی تمام ڈیلنگ اس کے نئے ساتھیوں سے ہونی تھی اس نے دو سے اس کی ملاقات بھی امبالہ ہی ریلے اسٹیشن پر مقرر کی گئی تھی جب دوپیر کے بعد وہ ریلے اسٹیشن پر پہنچا تو اپنی پہچان کروانے کے لیے اس نے راجبور تھاکروں کے انداز میں سر پر ایک خاص رنگ کی پگڑی بان رکھی تھی اور مقصود رنگ کے سوٹ پر پیلے رنگ کا گلاب کا پھول سجا رکھا تھا وہ ریل گاڑی کی ائر کنڈیشن کلاس سے برامد ہوا تھا آنکھوں پر سنہرے فریم والی رنگ دار شیشوں کی اینک سجائے واقعی وہ کوئی تھاکر مہاراجہ نظر آ رہا تھا اس کے بریٹکیس پر دنیا کی ایک بڑی ائر لائن کا سٹیکر بڑا نمائی نظر آ رہا تھا مسافروں کے وہاں سے ہٹ جانے تک خان وہیں ایک کونے میں کھڑا رہا اس نے جان بھوج کر کھڑے رہنے کے لیے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں پلیٹ فارم کے اوپر سے گزرنے والوں کو وہ نمائی دکھائی نہ دے سکے اور اسے اندازہ تھا کہ اس کا آنے والا ساتھی یقیناً وہیں چھپ کر اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا ہوگا گھڑی کی سونیاں تین اور بارہ کے ہنسوں کو چھو رہی تھی جب منہرلال اچانک اس کی تواقعات کے بلکل برعکس اس کی پشت پر موجود درجہ اول کے مسافر خانے سے نمدار ہوا اس نے خان کے بلکل سامنے آ کر اسے جہن پکارا تھا جہن اس نے بھی جواب میں اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا دیا تعریف کا مرلہ تو انہوں نے جلد ہی تہ کر لیا اور اب بلکل بے تکلف دوستوں کے انداز میں باتیں کرتے باہر آ رہے تھے اس بات کا خان کو بہخوبی احساس تھا کہ اس سے ملاقات کرنے والا اس سے زیادہ سینئر ہے منہرلال نے اپنا تعریف پر کاش کے نام سے کروایا تھے اور خان کا نام اسے پہلے ہی وجہ تھاکر بتایا گیا تھا دونوں سیڑھیوں کے راستے باہر نکل آئے دونوں کی شخصیتیں اتنی بہروب تھیں کہ ڈیوٹی پر موجود ٹکٹ کولیکٹر ان کی ٹکٹ چیک کرنے کی وجہ انہیں سلیوٹ مار کر ایک طرف معدب کھڑا ہو گیا دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے پر کاش نے خان کو یہی تاثر دیا تھا جیسے وہ اسی شہر کا رہنے والا ہے اس نے ایک درمیانے درجے کے ہوتل میں خان کے نام سے کمرہ بک کروا رکھا تھا پگڑی سے نجات خان نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی حاصل کر لی تھی اس کے حاصل سے بندی سنہری چین والی گھڑی بھی اس کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی اور چہرے پر موجود اینک بریف کیس پہ پہنچ چکی تھی اور اب وہ واقعی درمیانے درجے کا لیکن سلجے ہوئے گھرانے کا کوئی نوجوان لڑکا محسوس ہو رہا تھا اپنا سامان ہوتل میں چھوڑ کر دونوں باہر نکل آئے خان نے پرکاش کی محتاط ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیا تھا کہ اس نے ہوتل میں جانے سے پہلے ایک سوٹ کیس خرید کر خان کو دیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست خالی بریف کیس کے ساتھ قیام کرے شاہے انہوں نے ایک اور ہوتل سے پی تھی خان نے اندازہ لگا لیا کہ پرکاش یہاں کی چپے چپے سے واقف ہے اور وہ امبالا کی گلیوں بازاروں میں بلکل ایسے گھوم رہا تھا جیسے اس کی جائے پدائش رہی ہو دونوں نے چائے پینے کے دوران کوڑ بک اڑانے کے لیے دو تین متبادل مصوبے تیار کیے تھے لیکن ابھی تک وہ ایسا کوئی پلان تیار نہیں کر سکے تھے جس میں کارپورل اجسانی کی شمہولیت کے بغیر کامیابی ممکن ہوتی اجسانی ان کے لیے ناغذیر تھا خان نے اسے کارپورل کی نفسیات سے آگاہ کر دیا تھا اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی اپنے سینئر ساتھی کے سامنے بیان کر دی تھی میرا خیال ہے اب ہمارا دوست گھر پہنچنے والا ہی ہوگا اس نے گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں فرکاش نے بہرے کو بل لانے کا اشارہ کیا بس میں سوار ہونے سے پہلے خان نے رم کی زوبوتلیں اور بہت سی علم غلم چیزیں بھی خرید کر رکھنی تھی دونوں گاؤں پہنچے تو ابھی اجسانی گھر نہیں آیا تھا انہیں توفوں سے لدہ پدہ دیکھ کر اجسانی کے گھر والے دونوں پر مٹے جا رہے تھے خان کو تو وہ لوگ جانتے ہی تھے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ان پر نوازشات کی بارش برسا چکا تھا اجسانی کی آمد تک دونوں نے اس کے گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا خان کی شکل پر نظر پڑتے ہی اجے کی باچیں کھلوٹیں جس سے خان نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دولت کی محبت اس پر غالب آ چکی ہے پرکاش کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا پھر سمل گیا رم کی بوتلے اجے کو پرکاش نے پیش کی تھی یہ اس کا کمال فن تھا وہ اگلے آدھ گھنٹے میں اجسانی سے اتنا گھل مل گیا تھا کہ خان بھی دل ہی دل میں اسے داد دیا بغیر نہ رہ سکا تھوڑی دیر بعد دونوں گھر والوں کے ساتھ ہی چائے پی رہے تھے چائے کے خاتمے پر تینوں ذرا کھلی ہوا میں گھومنے کے بہانے گھر سے باہر نکل آئے اجے کے باپ کی یہاں چند مرلے زمین تھی جس پر وہ لوگ موسم کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ کائشت کر لیا کرتے تھے تینوں اس کاش شدہ فصل کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے کیتوں کی کونے میں موجود خالی کتہ ارازی پر پہنچ گئے ایک مٹی کے کمرے سے سہنی نے دو چار پائیاں نکالی اور وہ تینوں وہی بیٹھ گئے گفتگو کا آغاز اجے سہنی نے کیا اور خان حیران رہ گیا جب اجے نے اب تک نہ ملنے کا شکوہ کرنے کے بعد اسے بتایا کوئی لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی کام کی چیزیں جمع کرتا رہا ہے یہ بڑی خوش آئندہ پیش رفت تھی جو کارپورل اجے سہنی کی طرف سے ہوئی تھی اور اپنی بات کے خاتمے پر اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک کی کلفافے میں لپٹے کاغذات نکال کر انہیں پیچ کیے یہ کاغذات بھی اس نے اسی کمرے میں کہیں چھپا رکھے تھے دونوں نے بیچینی سے انہیں کھول کر دیکھا ان میں زیادہ تر وہ آرڈرز آف دا ڈے تھے جو مختلف ہوائی اور اڈار اسٹیشنوں کے اسٹیشن کمانڈرز جاری کرتے ہیں کچھ جنگی مشکوں کی تفصیلات تھیں اور کچھ روزانہ ہونے والی کاروائیوں کی رپورٹیں جو ہیڈ کو آرڈر کو بھیجی جاتی ہیں خان نے کاغذات کی اس پیکٹ کو اتیہ خداوندی جان کر قبول کر لیا پرکاش بھی اس صورتحال سے خاصہ خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا اس نے نظر بچا کر خان کو آنکھ ماری شاید کو نیا کارڈ وہ اجے سہنی کی طرف پھینکنے والا تھا میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے پہلے ہی کارنامے نے ہمارے ہیڈ کوارٹر کو خوش کر دیا ہے ہم لوگ عموماً پانچ سال سے پہلے اپنے کسی ایجنٹ کو یورپ نہیں بلائے کرتے لیکن تمہارے لیے خصوصی ہدایات ہیں اگر دو سال تک تمہاری کارکردگی اسی طرح رہی تو ہم تمہیں دو سال کے بعد یورپ میں تمہاری مرضی کے کسی بھی ملک میں آباد کر دیں گے ہاں اپنی چھے تصویریں ضرور دے دینا تمہارا پاسپورٹ تریار کروانا ہے جیسے جیسے پرکاش بولتا جا رہا تھا اجے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا گفتگو کے خاتمے پر اس کا چہرہ خوشی سے دھمکنے لگا تھا یورپ کی پرتائیچ اور آزاد زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا اور این ان لمحات میں لوہا گرم دیکھ کر پرکاش نے اس پر چوٹ کر دی اب ہم لوگ ایک اور کام تمہاری مدد سے کرنے جا رہے ہیں گو کہ یہ کام تینوں نے مل کر انجام دینا ہے لیکن زیادہ ذمہ داری تم پر ہی آئید ہوتی ہے پرکاش نیو سے منصوبہ سمجھانا شروع کیا سانی کچھ دیر کے لیے گھبرایا تو ضرور تھا لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے خود کو شرمہندہ نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ اگلے روز شام کے بعد کا پروگرام تیہ ہو گیا اجے سانی بوتل اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اس نے وہی بوتل کھولی اور دو میلے کچھلے گلاس بھی اس کمرے سے نکالایا وجہ تھاکر تو بیمار تھا جس کا علم اجے کو پہلی ملاقات پہ ہو چکا تھا اس لیے اس نے وجہ کے لیے گلاس رکھنے کا تکلف ہی نہیں کیا تھا پرکاش نے البتہ خاصی رغبت دکھائی تھی خان پہلے تو چونکا لیکن جلد ہی معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا اس نے دیکھا اجے کے تین پیغ لگانے تک پرکاش نے گلاس کو چھوا بھی نہیں تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اب اجے زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا ہے تو اس نے بڑی ہوشیاری سے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور شراب نیچے گرانے لگا یہ کام پرکاش نے اتنی ہوشیاری سے کیا تھا کہ عام حالات میں بھی کوئی اس کی یہ حرکت نوٹ نہ کر سکتا اگرچہ اب تو یوں بھی اندھیرہ پھیل چکا تھا خاصہ اندھیرہ پھیلنے پر جب انہوں نے محسوس کیا کہ گاؤں کے لوگ سردی کے باعث اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہوں گے تو وہ نشے سے دھت کارپورل اجے سہنی کو سہارا دے کر گھر لے آئے کھانا سب گھر والوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا تینوں اوپر چوبارے میں چلے آئے اجے کو ہوش نہیں رہا تھا وہ جلد ہی گہری نیند سو گیا لیکن خان اور منہرلال پرکاش کافی رات گئے تک اپنے منصوبے کی جزیات کا جاہدہ لیتے رہے الالصوب آجے معمول کے مطابق بیدار ہو گیا تینوں اکٹھے ہی باہر آئے تھے اور ایک ہی بس میں امبالہ کے لیے روانہ ہو گئے اجنی شام کے بعد ہی سے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور شام سات بجے تینوں نے ایک جگہ اکٹھے ملنے کے لیے منتخب کر لی تھی یہ وقت پرکاش اور خان نے اس ہوتل میں اور پھر فلم دیکھ کر گزارا شو ختم ہونے پر جب وہ شہر سے باہر اپنے مقرر کردہ آر وی پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے تو پرکاش نے چھپکے سے ایک پستول اس کی طرف بڑھا دیا تھا خان نے شکریہ کہ اگر یہ پستول اپنے کپڑوں میں چھپا لیا دوسری طرف ٹھیک چھ بجے کارپورل اجسانی نے اپنے آفیسر انچارج کو جیپ کا ڈائنمو خراب ہونی کی ریپورٹ کی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب رات تک مقامی اڈے کی ورکشاب پر اس کی مرمت ممکن نہیں اس نے اپنے آفیسر کو پیچ کچھ کی کہ وہ شہر کی کسی ورکشاب سے ڈائنمو ٹھیک کروا کر صبح و ڈیوٹی پر جیپ ساتھ لے کر آ جائے گا اور یہ سب کچھ آفدی ریکارڈ ہونا تھا لیکن آفیسر کی بھی مجبوری اور لالچ آڑے آ ہی گیا اجے نے اس سے مرمت کے لیے ایڈوانس پیسے بھی وصول کر لیے اور جیپ لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اڈے سے باہر نکلتے ہی سٹور کے نزدیک اس نے تھوڑی دیر کے لیے جیپ ضرور کھڑی کی تھی لیکن کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس میں ایک سوار کون تھا سور سے برامد ہونے پر اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا ہوا تھا جس میں انڈین ائر فورس کے دو آفیسروں کی وردیاں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھی ٹھیک سات بجے وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں خان اور پرکاش اس کے منتظر تھے یہاں تک ڈائنمو خراب ہونی کے وجہ سے اس نے لائٹیں آف کر رکھی تھی کھیتوں کے کنارے سے کچھے راستے پر اس نے جیپ کھڑی کر کے انڈیکیٹر جلائے بھجائے اور سگنل موصول ہونے پر خان اور پرکاش قریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے تھے دونوں اس کھیت میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے کارپورل اجسانی نے کچھ کہے سنے بغیر وردیاں ان کے طرف بڑھا دی دونوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی وردیاں کپڑوں پر پہن لی اس دوران اجسانی اپنے کام میں مصروف رہا اس نے جیپ کی ایک جہلی نمبر پلیٹ اپنی سیٹ کے نیچے سے نکالی یہ نمبر پلیٹ اس نے آج ہی ورکشاپ میں تیار کی تھی اب اس جیپ پر انڈین ائر فورس کی جو نمبر پلیٹ لگی تھی اس کے مطابق یہ امبالا ائر بیس کی جیپ تھی پرکاش نے جیپ پر نظر آنے والے ہر ممکنہ نشان پر کھیت کی مٹی مل کر اسے اچھی طرح کیمو فلاج کر دیا تھا یوں بھی یہ امرجنسی کا دور تھا اور جیپیں عموماً اسی حالت میں رکھی جاتی تھی تھوڑی دیر بعد تینوں جیپ میں سوار امبالا ائر بیس کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے کارپورل اجسانی جیپ چلا رہا تھا اس کے ساتھ سکوارڈن لیڈر پرکاش بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر فلائٹ لیفٹینٹ کمار دونوں کے ناموں کی تختیاں اور بہادری کے جالی اعزازات کے ساتھ ان کے سینوں پر چمک رہی تھیں خان نے اپنے پستول پر سالینسر فٹ کر لیا تھا اور اسے اپنے کوٹ کی لمبی جیب میں چھپایا ہوا تھا ہوای اڈا بھی دور ہی تھا جب پرکاش نے ایک لفافہ اجے کی طرف بڑھا دیا یہ تمہارا ایڈوانس ہے کم مکمل ہوتے ہی تمہارے تصور سے بھی زیادہ تمہیں مال دیا جائے گا ہم اپنے دوستوں کی قدر کرتے ہیں اس کا ثبوت پہلے ہی تمہیں مل چکا ہوگا کارپورل اجیسانی چھپ رہا اس نے نوٹوں والا لفافہ اپنی جیب میں بغیر نوٹ گینے ٹھونس لیا تھا جیب کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی دونوں پر سکون آنے والے حالات کے منتظر تھے امبالا ائر بیز کا سٹیشن ایریا شروع ہو چکا تھا خان نے محسوس کیا جیسے اس کی ہتھیلیاں اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ رہی ہیں اور اس نے دونوں ہاتھ وردی کے ساتھ رگڑ کر ساف کر لیے اجی نے جیب کو اس سڑک پر ڈال دیا تھا جو ٹیکنیکل ایریا کی طرف جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ روم کے دروازے پر کھڑے تھے فوجی جیب دیکھتے ہی لکڑی کا بیرل اوپر اٹھا دیا گیا اجی نے اپنے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے اور چہرہ اس طرح جھکا کر جیب چلا رہا تھا کہ پہلی نظر میں اس کی شناکت ممکن نہیں تھی جبکہ منوہر لال امیرانہ تھارٹ سے اسی طرح اپنی سیٹ پر جم کر بیٹھا تھا اس کے کندے پر سجے نشانات دے کر ڈیوٹی پر موجود گارڈ نے اسے سلیوٹ کیا اور اجی سہنی نے جیب آگے بڑھا دی